ہیلو فرنڈز کیسے ہو آپ سب اور یہاں پر آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریڈمی نوڈ ٹین پرو کا گیمنگ ٹیسٹ تو سب سے پہلے میں بتا دوں اس فون میں آپ کو جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے سب سے خاص دی جس کے کیمراز تو آپ کو سب سے سب کو پتا ہوگا کی 16000 پیسے سٹارٹنگ ہے ریڈمی نوڈ ٹین پرو کی اور جو اس میں دوستو پروسیسر وہ بھی کافی خطرناک ہے سنیب ڈائگن سیون تھٹی ٹو جی والا یہاں پر پروسیسر دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں بتا دوں اس میں ریفریش ریڈ بھی کافی تگڑا ہے سکرین کا تو گیمنگ کے لیے کوئی پروبلم دیکھنے کو نہیں ملے گی اور پانچ ہزار چاس ایمیچ کی یہاں پر بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے تو گیمنگ ایکسپیرینس آپ کا کافی تگڑا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے دوستو یہاں پر اس کا تیمپریچر میں آپ کو بتا دوں تو اس کا تیمپریچر 34.2 ڈگری آپ دیکھ سکتے ہے فرنٹ سکرین پہ ہے تو 34 ڈگری سیلسیس ہم مان کر چلتے ہیں اور بیک سائیڈ کے اگر دوستو ہم بات کریں تو بیک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 34 ڈگری سیلسیس کے اسپاس سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو سیم ہی ہے کوئی زیادہ فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو سب سے پہلے یہاں پر چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں پب جی اور جیسے کی آپ کو پتا ہے پب جی ہو سکتا ہے واپس آئے جائے انڈیا میں تو دیکھتے جارہ کیا ہوتا ہے باقی آپ کو میں دکھا دوں سیٹنگ جس میں جو پہلے سے ہوئی ہے وہ ہے ایچ ڈی اور ہائی فریم سیٹنگ پر تو ایک بار دوستو کوشش کریں گے اس میں کی کنے تک یہاں پر جا سکتی ہے تو ایچ ڈی دوستو جا سکتے لیکن ایچ ڈی آر موڈ یہاں پر ابھی منع کر رہا ہے تو کیا پتا ہو سکتا ہے بعد میں یہاں پر آ جائے باقی پروسیسر دوستو کیپیبل ہے ایچ ڈی آر مولڈ کو چلانے کے لیے باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین ٹو باڈی ریشو کافی تگڑا ہے اس فون کا تو اس میں کوئی دکت آپ کو آنے والی نہیں ہے تو آپ دوستو آگا کے دیکھتے رہی ہے اور تھوڑی دیر میں دوستو ملتے ہیں تب تک آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے موسیقی دوستو یہاں پر اگر میں بات کرو آپ کو یہاں پر اس فون کی جو فرم دوستو لے کر جاتا ہے کئی فون ایچ ڈی موڈ میں کھلتے ہوئے تو اس میں دوستو وہ دکت آپ کو سب سے پہلے تعدو بلکل آنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جائرسکوپ میں دوستو آپ کو میں دکھا دوں کافی سہی ہے ورک کرتا ہے تو جائرسکوپ میں آپ کو کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے ایک دم ریفلیکس ایکشن اس کے خطرناک ہے تو کئی فون میں کیا ہوتا ہے آپ کو جائرسکوپ نام کا دیا ہوتا ہے اور کام اس کے اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں لیکن اس فون میں ایسی کوئی دکتہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر گیمنگ کافی اچھے سے کر سکتا ہے اگر آپ جائرسکوپ سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جائرسکوپ تو کافی ٹھیک ہے ساتھ میں جو ایچ ڈی موڈ آن کی آوائس گیم کا اس کی وجہ سے جو سکائب پیڑ کے دوستو جو شیڈوز نکل کر آتی ہے وہ بھی کافی سے یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ دوستو آگے دیکھتے رہی ہے اس سے پہلے دوستو چلیے ہم جارہا اس کا چیک کر لیتے ہیں کیا ٹیمپریچر رہا ہوگا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فورٹی تھری پوائنٹ سکس کے اسپاس فرنٹ سکرین کا یہاں پر آپ کو ٹیمپریچر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو بات کرے بیک کی تو فورٹی ٹو پوائنٹ فائیو کے اسپاس یہاں پر آپ کو جو ٹیمپریچر دیکھنے کو ملے گا تو ٹیمپریچر دوستو کافی زیادہ بڑھ چکا ہے جو نارمل فون سے مطلب جو تھرٹی فور ڈگری تھا پہلے اس سے تو دوستو کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو اب اور دوستو ایک گیم یہاں پر کھیل لیتے ہیں جو کی آتی ہے ایک ریسنگ گیم الفرڈس ایٹ یہاں پر تو اس کو دوستو کھیل لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو کلیرٹی ہے اس کی یار گیم کی ہو تو کافی تگڑی ہے تو کئی فون دوستو اس میں بھی لیک کر جاتے ہیں آپٹیمائیزیشن اتنی صحیح ہوتی نہیں ہے تو ابھی تک تو دوستو ایٹڈی میں یہ آپ کو پتا ہے فل ایٹڈی گیم ہے یار اور اس میں دوستو گرافک کافی تگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ابھی تک تو دیکھ سکتے آپ کوئی بھی لیک والا ایشیو دیکھنے کو نہیں ملا اس پروسیسر اور فون کے ساتھ تو کافی صحیح ہے اس میں آپ آگے آگے دوستو دیکھتے رہی ہے تھوڑی دیر میں ملتے ہیں تو دوستو بات کریں اب یہاں پر اب ٹیمپریچر کے انکریز اور ڈکریز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی سی پوائنٹ فائف کے اس پاس ٹیمپریچر ہے تو زیادہ دوستو بڑا نہیں ہے نا گھٹا ہے اور یہاں پر بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہے کی فورٹی ون پوائنٹ ٹو کے اس پاس ہے تو یہاں دوستو بیک میں تھوڑا ڈکریز ہوا ہے پب جی کے دوران جو تھا اس سے تھوڑا سا ڈکریز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر جو فری فائر کا دوستو انڈیا میں الگ بھی کریز ہے بچوں میں تو بھائی کافی صحیح گیم ہے یہ بھی ایسے بولوں گا میں جن کے پاس دوستو ملہ پب جی نہیں کھیل پائے ان کو دوستو یہ گیم کافی صحیح لگتی ہے مجھے بتا ہے تو اس کا بھی دوستو ہم یہاں پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو فری فائر ہے اس کو چلانے میں تو اس فون پیار کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ فری فائر کو تو یہاں پر ایک ڈیڈ یو بی کے ریم والے فون بھی اچھے سے چلا لیتے ہیں تو لیکن یہاں پر فول ایس ڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے یہ گیم چلی ہے اور باقی لیگ ایشوی آر فری فائر میں تو بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا وہ تو آپ کو ڈاؤٹ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے اور آپ دوستو دیکھتے رہی ہے لاسٹ میں ملتے ہیں اور چیک کرتے کہ کیا اس کا ٹیمپریچر انکریز اور ڈکریز میں کیا فرض دیکھنے کو ملتا ہے ملتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے تو دوستو چلیے یہاں پر چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا فرنٹ سکرین پر کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 45 کے اس پاس یہاں پر فرنٹ میں دیکھنے کو ملے گا اور دوستو بیک کی بات کریں تو بیک میں بھی آپ کو یہاں پر 42 کے اس پاس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے دوستو اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو